دوستو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری، نانکنا مشینری، انمول مشینری، گرکیرت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سی این سی روٹر مشین ہے سی این سی روٹر مشین یہ ہے کہ اس میں ڈجین جو ہے ایجلی بن جاتے ہیں کوئی بھی ڈجین ہے اس میں ہر ٹائپ کا آل ان ون مشین ہے آل ان ون کا ملو ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڑکٹ پر آپ ڈجین بنا سکتے ہو ہر کوئی بھی پڑکٹ ہے لکڑی ہو چاہے سٹیل ہو لوہا ہو الوینیم ہو کوپر ہو جہاں کوئی آپ کا ماربل ہو جہاں گرنائیڈ ہو کوئی بھی ڈجین ہے نا کوئی بھی میٹل ہے ہر میٹل کے اوپر آپ ڈجین بنا سکتے ہو اور اس کا ملہ اچھی خاصی آپ کمائی کر سکتے ہو اور جب بیجنس کا سٹارٹ کرنا بہت ایجلی ہے یہ گر میں آپ مشین لگا سکتے ہو جہاں کوئی شاپ میں لگا سکتے ہو اس میں جادی کوئی جگہ کی بھی جادی جگہ کی ضرور نہیں ہے بجلی کی بھی جادہ کوئی آئین نہیں ہے گر کی لائٹ میں چل جاتی ہے تھری بیس میں بھی چل جاتی ہے اور یہ ایک روم جو ہے دس بائی دس کا روم ہے اس میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو دس بائی دس کا گر میں روم ہوتا ہے اس میں سٹارٹ کر سکتے ہو باقی یہ مشین جو ہے بہت ایجلی ہے چلانا بہت سوکھا ہے آدمی دو تین دن میں سیکھ جاتا ہے گام باقی جو ڈجائن ہے اس میں ہر ٹائپ کا ڈجائن all in one جو ڈجائن ہے سب ہر ٹائپ کا ڈجائن بن جاتا ہے یہ دوستو یہ آج کل بیجنس میں کوئی بھی بیجنس ہے اس میں ڈجائن کی ہی ویلیو ہے کوئی بھی ڈجائن ہے ہر ٹائپ کا ڈجائن کسی نہ کسی مارکٹ میں ڈجائن میں ہر کوئی مشینری ہے کوئی گھر ہے کوئی مول ہے جہاں کچھ بھی آپ کا فرنیچر ہے فرنیچر کی ہمارے دیش میں بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی منڈی ہے اس کی ہمارے دیش میں انڈیا میں اس مشین میں لگا کے فرنیچر کی کوئی بھی ڈجائن بنا سکتے ہو اور خود فرنیچر بھی بنا سکتے ہو اس میں جو ڈجائن ہیں ہر طرح کی فرنیچر کا لگ لگ ڈجائن نئے نئے لیٹس ڈجائن ہر بنا سکتے ہو گیٹ گریل ہے گیٹ ہے باریاں ہے کھڑکیاں ہے گھر کے دروازے مین دروازہ ہے کچھ اندر گھر کے اندر ہر چیز جو ہر روم میں کوئی انہوں کو ڈجائن نگ دیتے ہیں کوئی روم میں جو بھی ڈجائن نگ کرنا ہے گیٹ میں جا کہیں میں کرنا ہے ہر ڈجائن نگ اس میں ہو جاتا ہے کسٹمر خود اپنا مٹیئر لے کے آتا ہے اور آپ اس کے اوپر پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہو جا سکیر فوٹ سے بھی چارج کرتے ہیں مٹیریل کے ساتھ سے کون سا مٹیریل اسی ساتھ سے چارج کرتے ہیں دو یار روپے پرتی گھنٹے سے لے کے آپ چار یار روپے پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہو جا سکیر فوٹ کے ساتھ سے بھی آپ اس کا نکال کے اس کے انداجین اتنا پیسہ لوں گا ایک سیڈ کا وہ بھی آپ لے سکتے ہو باقی یہ کام کرنا بہت ایزلی ہے جے باقی جے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ملہ جو ٹول ہے جہاں کچھ بھی ہے ٹول بھی سارے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس میں پچی ٹائپ کا ٹول ہے اس میں مشین ہیوی دیوٹی سٹریکچر بنا ہوا ہے اس میں آٹھ ہنچی کا پائپ لگا ہوا ہے داس ہیم ام کی پائپ ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں جو گائیڈ ہے جہے دکھی ہے میں ساتھ ساتھ میں آپ جو دیجائن ہے ویڈیو ہے ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں اس میں بھی دیکھتے جاؤں جو بھی دیجائن بنے گا اس میں جو سپینڈل ہے جو سپینڈل ہے وہ جیپنی ہے اور جیپان کا ہے اور جو ہائیون گائیڈوے کو جرمان کی ہے بہت بڑیا مٹیل گائیڈ جو گائیڈوے ہے جہاں سپنڈل ہے وہ بہت بڑیا کمپنی کا اچھا لگا ہوا ہے اور یہ سنگل فیس میں بھی سپنڈل چل جاتا ہے اور تھری فیس میں بھی چل جاتا ہے آپ جو بھی مشین لینا چاہو پہلے بتا دو سنگل فیس لینی ہے جو تھری فیس لینی ہے وہ ہی دیجائن ہم کر کے دے دیتے ہیں باقی اس مشین میں جو دیجائن ہے مل دیجائن کی ہی ویلیو ہے پہلے جو دیجائن بنتے تھے پہلے ہاتھ سے بناتے تھے کاریگر جو ہے ہاتھ سے اس میں بہت ساری لیور پڑتی تھی بہت کوسلی پڑتے تھے دیجائن جو ہاتھ سے بناتے تھے فرنیچر میں دیجائن کوئی بھی دیجائن ہاتھ سے کاراگری سے بناتے تھے ابھی یہ سارا دیجائن جو ہے وہ مشین لی سے ہو جاتا ہے سین سی روٹر سے ہو جاتا ہے کوئی بھی دیجائن بہت ایجلی کم ٹائم میں وہ بن جاتا ہے اس میں جو ساکٹر ہوتا ہوئی ہم دیتے ہیں ساتھ میں آپ کمپیوٹر میں کوئی بھی ڈیجائن نکالو وہ ڈیجائن پینڈرائی میں ڈالو وہ مشین میں پینڈرائی لگاؤ وہ ہی ڈیجائن مشین جو ہے کمپیوٹر میں وہ ہی ڈیجائن جو ہے سی ایل سی راوٹر میں آپ کا وہ ہی ڈیجائن بن جائے گا آپ کسٹمر جو بھی ڈیجائن بولتا ہے کوئی بھی ڈیجائن کسٹمر لے کے آتا ہے میرا جو ڈیجائن چاہیے وہ چاہیے وہ سارا کچھ بن جاتا ہے اور ایم ڈی ایپ بورڈ ہے کچھ بھی ہے وہ جو اسے سیڈیوں کے بار ایم ڈی اپ بورڈ لگتا ہے گھر کے بار بہت سارے ڈیجائن ایم ڈی اپ بورڈ کے لگتے ہیں اور جو ملکہ گیٹوں کے اوپر جو سٹینلیس ٹیل کی چدریں لگتی ہیں کچھ پاپر کی ہے گرنائیڈ کے گھر کے بار جو گرنائیڈ میں پتھر میں آپ کا نام ایڈرس لکھا ہوتا ہے نیم پلیٹ لگتی ہے گھر کے بار پتھر میں وہ بھی بن جاتی ہے بہت سارے ہارٹ ٹائپ کا جو بھی دنیا کا ڈیجائن ہے انڈیا میں کوئی بھی ڈیجائن ہے وہ ہارٹ ٹائپ کا ڈیجائن آپ کا بن جانا ہے اس میں اور اچھی خاصی کمائی اس میں بن جانی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کتنا منعبہ آپ کما سکتے ہو یہ مشین کا بہت اچھا بڑیا کام ہے اس میں بہت زیادہ مشینہ نہیں لگی ہوئی ہے کم مشینے مارکٹ میں بھی لگی ہوئی ہے جو لوگوں نے پہلے لگائی ہوئی ہے چوبی چوبی کنٹے مشینے چلا رہے ہیں اور جو آپ پہلے لگا لوگے اچھا خاصا بیزنس جے چل جاتا ہے بہت کم مشینے لگی ہیں آپ بارہ چودہ کنٹے سولہ کنٹے چلا گے اچھا خاصا پروپٹ کمال ہوئے کیونکہ ابھی مارکٹ میں بہت کم مشینے لگی ہوئی ہے پہلے مشین لگا ہوگے تو پہلے آپ کا بیزنس بہت جلدی چل لے گا اور اس کے پروجیکٹ رپورٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں ابھی یہ دیکھئے کہ جے کر آپ میں منیمم کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کی ڈیلی مشین پہلے لیا آپ نے آپ ابھی آپ کی مارکٹ ابھی کم ہے ڈیلی آپ پانچ گھنٹے مشین چلا رہے ہیں دو یار رپے پر گھنٹے کے ساتھ سے اس کا مارکٹ میں کر رہا ہوں ڈیلی آپ کا پانچ گھنٹے مشین چلایا دس یار رپے ڈیلی آگیا دس یار ڈیلی کا ملک کے میندے کا تین لاکھ رپے آپ نے کمالیا اس میں ایک اپنے لیور رکھائے گی آدمی کے لیور چاہیے اور بجلی کا خرچہ اور کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں لیور ہے ملک بجلی جو آپ کا بارہ تیرہ یار رپے پندرہ یار رپے میں بڑی اسکلڈ آدمی مل جاتا ہے مالو بارہ تیرہ یار رپے آدمی لے رہا ہے پانچ کے یار رپے بجلی کا لگا لو اٹھانہ کے یار رپے آدمی نیکہ خرچہ آئے گا آپ یہ دو یار رپے دس یار ڈیلی کمارے تھے تین لاکھ می نیکہ ہو گیا اس میں بیسے یار رپے نکال دو اس کا لیور کا اور بجلی کا اور بیسے یار نکال دیا تو کم سے کم دو لگہ سی یار رپے آپ نے ارننگ کر لیا کوئی ملک جادہ کوئی میند نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام اس کے آگے جے کر آپ مشین جو آٹھ گھنٹے چلاتے ہو جے کر دیکھو دوستو میں بھی بتا رہا ہوں کہ جے کر مشین پہلے پانچ گھنٹے کی میں کلکولیشن بتایا ابھی میں آٹھ گھنٹے کی بتا رہا ہوں یہ آٹھ گھنٹے جے کر ڈیلی مشین چلاتے ہو آٹھ گھنٹے کا ملک ہے کہ جے کر آپ دو رپے دو یار رپے آپ پراتی گھنٹے کے ساتھ سے لے رہے ہو تو آٹھ گھنٹے میں آپ کا ڈیلی سوڑا یار رپے ہو گیا سوڑا یار کا ملک ہے کہ میں نے آپ کا چارلہ خرصی ارنگ کر لیا اس میں بجلی خرچہ جو بھی ڈال کے بیس یار پچی ارنگ نکال دو تیس یار بھی نکال دو پھر بھی آپ کا ساڑھے چارلہ خرصی اپنے ارنگ کر لیا یہ اس کی پروجیکٹ رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھئے کسٹمر نے مٹیل اپنا لے کے آنا ہے مٹیل اس نے واپس لے جانا ہے اپنے لیبر لے رہی ہے جو بہت سارے لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہے بول رہے ہیں کہ اتنا کام ہے کہ ہم چوبی چوبی گھنٹے مشینیں چلا رہی ہیں جس نے ایک مشین لگایا اس نے اور ہم کو آٹو دے دیا دو دو تین تین مشینیں لگا لی ہوتا ہے یہ اب جو کر بھارہ گھنٹے مشین چلاتے ہو میں اس کی کلکولیشن بتا رہا ہوں پروجیکٹ رپورٹ یہ دکھو بھارہ گھنٹے چلا رہے ہوتے جے آپ جے دو ایرپیہ پراتی گھنٹے کا ہے اور ڈیلی آپ کا چوبی سی ار ہو گیا اور مینے کا جے آپ کا سات لک بیس ایرپیہ ہو جاتا ہے سات لک بیس ایرپیہ میں سے جے بیجلی لیبر آپ نکال لو تیس ایرپینتی ایر چاڑی ایرپیہ نکال دو تے پھر بھی آپ تقریبا جے دیکھو ساڑھے شیہ لک پہنے سات لک رپیہ ایجلی مینے کا کمارے ہو ملک اچھا خاصہ بیجنس ہے مشین کا جو پیسہ لگا رہے ہو انویسٹمنٹ کر رہے ہو دو چل 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 مینے میں آپ کی مشین بری ہو جاتی ہے دو چل مینے میں آپ ملک اس میں اچھا خاصہ بیجنس کر کے اچھا خاصہ پروفٹ ریڈا آپ کما سکتے ہو یہ اچھا بیجنس ہے یہ دوستو ماری ویڈیو جو ہے آپ دیکھتے رہا کرو اور آگے جو ہے شیئر کرتے رہا کرو آگے جو بھی آپ کے پاس جو آگے آپ کے پاس جو ورسپ میں جو آپ کا ہے اس میں آگے ورسپ میں آپ کے دوست ہے اس کو بھیجتے رہا کرو کیونکہ اس میں آگے جو بھیج جو گے کسی نہ کسی کو بیجنس کا پتا چلے گا اور کوئی نہ کوئی آدمی بیجنس کرے گا تو اس کا بھلا ہی ہوئے گا دوستو یہ میں جو بتا رہا تھا میں کلکولیشن آپ کو بتا دیا سارا کوئیشن پروجیکٹ رپورٹ جو تھی جو کہ مارکیٹ میں آپ اس میں اپنا لے کے آئے گا مٹیئل اس میں دیجائننگ کر دیا ہے جہاں کچھ اور ہے خود اپنا بھی جو پڑکٹ بنا سکتے ہو اس میں ایسا ہے کہ خود اپنا مٹیئل لے کے وہ کوئی بھی دیجائننگ کر کے کسمر آتا ہے وہ ریڈی میٹ لے کے بھی چلا جاتا ہے جو دیجائننگ بنا ہوتا ہے وہ بھی ہے لیکن آج کے جگ میں جو دیکھو انڈیا میں بہت سارا فرنیچر کا بڑی مارکیٹ ہے اور بہت سارا فرنیچر یہ در بنکے export ہوتا ہے بہت سارا بہت سارا فرنیچر ادھر export ہو رہا ہے آج کل ایک سپورٹ میں دے دیکھو آپ آج کل سٹیل کا فرنیچر بن رہا ہے کچھ اور بن رہا ہے کچھ golden color کا ہے کچھ کچھ بہت سارا ڈیجائن wen آج کل آ گیا ہے ٹیبل من رہا ہے صبح بن رہا ہے بد بند رہا ہے کچھ اور بہت سارا جو ڈیجائننگ آپ دو چار مشینیں ایڈ آن کر کے اور اس میں بیدی ڈیجائن کے فرنیچر کی بہت ساری ایٹمیں بنا سکتے ہو بہت ساری ایٹم بنا سکتے ہو جوphور بنا سکتے ہو کچھしく بہت سارا سمان جو ہے اس میں ڈیجائن کر سکتے ہو ڈیسیٹ کا ایکسپورٹ بٹی فیکٹئری ہےمانی ہے یہ مشینے لگا لیا ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں فرنیچر بنا کے کچھ اور بہت سارا مٹیئر جو ہے اس میں بن جاتا ہے جو اس میں کئی ٹائپ کا جو ڈیجائن ہے کئی ایٹم ہے کئی پرڈکٹ ہے اس میں ڈیجائننگ کر کے بنا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور انڈیا میں بھی بیش سکتے ہو اور یہ اچھا خاصا بینس ہے اور ہماری ویڈیو ہے جایا ہے کہ شروع سے لے کے اخیر تک دیکھا کرو اور جو آپ کے ویڈیو protest میں کوئی بھی گروپ ہے آگے اس میں شیئر کرتے رہے کرو اور شیئر کرو گے اور ہماری ویڈیو کے کچھ بیو بھی جائیں گے اور ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو جو ہے سسکرائبر کراؤ اور لائک کرو اس میں سسکرائب کرو لائک کرو اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کے انتق دیکھا کرو اور آپ کو نئینا ویڈیو جو آتی ہے اس کی نئے نئے بیجنس جو آتا ہے اس کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے دنیا بار تھینکس